ستم کے ڈر سے نہیں ڈریں گے نبی کے آشی مٹانا چاہے مٹانا چاہے یہ لاکھ دنیا نہیں مٹیں گے نبی کے آشی گلوں میں امام کا نور لے کے بچانے آقا کی اپنے حرم کفن پر سر پر سجا سجا کا نکل کریں گے نبی کے آشی بہت اچھے بہت اچھے عامد نظر صاحب کیا کہنے بہت اچھے عامد نظر صاحب دنیا نہ رہا لائے کے اکبہ نہ رہا جو صحابہ کو نہ سمجھا وہ کہیں کہ نہ رہا اور تو کوسشہ ہے تو اوروں پہ بھروسہ کیسا کیا تجھے سنت نبی پہ بھروسہ نہ رہا آئیے حضرات استقبال کیجئے کلمکار شاعر عابد منظر ہر دوئی کا استقبال کیجئے اور بہت خوبصورت انداز میں عابد منظر صاحب کلام پیش کرتے ہیں اور آپ حضرات ان کو پی دعاوں سے نوازیے آپ کے عدالت میں جناب عابد منظر ہر دوئی جی آپ بیٹھ جائیے جو ماحول آپ نے بنائیے سکون ونہارت حضر صاحب سے آپ سماتھ فرمائیے جی ماشادلہ قصبہ بربر کے بازوک سامعین ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکر بزاروں سال زمہ صاحب کا جنہوں نے خوبصورت سے پروگرام کا حصہ بنایا بہت اچھی نظامت فرمارے ہیں بولانا جلی قلقش صاحب بڑے بھائی جاد آدم صاحب سبھی لوگ تشریف رکھتے ہیں صدر صاحب جمل صاحب کی جزت چاہچا ہوئے یہاں سے ایک مطلع پڑھتا ہوں اور اس سمین کے ساتھ کے قصبہ بربر کے لوگ جس طریقے سے ترنم ترنم کو صراحت ہیں اسی طریقے سے وہ شائری قیقت کو بھی صراحیں گے ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ملوئی شخص نے قرآن پاک پر انگلی اٹھائی اور قرآن پاک سے تریسز آئتیں ہٹانے کی بات کی اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بدل دیا لیکن قرآن پاک اپنی حالت پر موجود ہے بڑتا ہوئے ہیں کیا، ہؤ منتو rehearsal weniger اعلان جو رب کا ہے میرے اعلان نہیں مٹ سکتا ہے مومن ہے جو سچا اس کا کبھی ایمان نہیں مٹ سکتا ہے اعلان اعلان جو رب کا ہے میرے اعلان نہیں مٹ سکتا ہے مومن ہے جو سچا اس کا کبھی ایمان نہیں مٹ سکتا ہے انگلی جو اٹھائے قرآن پر اس شخص سے جا کر تم کہہ دو دنیا سے کبھی میرے ربکہ قرآن نہیں مٹ سکتا ہے انگلی جو اٹھائے قرآن پر اس شخص سے جا کر تم کہہ دو دنیا سے کبھی میرے ربکہ قرآن نہیں مٹ سکتا ہے پڑھتا ہوں کی بھرنے لگے جو پیٹھیں رزقے حرام رہے ہیں سنیے گا بطور خاص ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ بھرنے لگے بھرنے لگے جو پیٹھیں رزقے حرام محروم ہی رہیں گے وہ رحمت کے جام سے بھرنے لگے جو پیٹھیں رزقے حرام سے محروم ہی رہیں گے وہ رحمت کے جام سے بہتر حرام کھانے سے فاتح ہزار ہیں بہتر حرام کھانے سے فاتح ہزار ہیں پیغام یہ ملا ہمیں رب کے کلام سے آئیے نات پاک کا ایک مطلع پیش کرتا ہوں کہ اس کے سرکار سے دل میرا منور کر دے جینا مرنا میرا تیبا میں مقدر کر دے جینا جینا مرنا میرا تیبا میں مقدر کر دے دشمنے دین کو میدہ سے ہرانے کے لیے ہم کو اصحاب سکتے ہیں زندہ بات آبد منظر صاحب زندہ بات آتا کھل چکا ہے ڈکٹر تھوزیر صاحب نے اپنے نام سے نوازا ہے انشاءاللہ بہت فکر فکر بہت فکر فکر Jin ماشاءاللہ عشق سرکار سے دل میرا ملوکر کر دے جینا مرنا میرا سیپا میں مقدر کر دے دشمن دین کو میدہ سے ہرانے کے لیے ہم کو اصحاب سکردار میسر کر دے آئیے کم تازہ کلام مطلب پڑھتا ہوں یہاں سے اور پھر آپ لوگوں سے جڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ستم گروں کے ستم سے ہرگز نہیں دریں گے نبی کے عاشق کیا آپ لوگ نبی کے عاشق ہیں اگر نبی کے عاشق ہیں تو کہہ دیجئے بار سبحان اللہ بہت شکریہ پڑھتا ہوں کہ ستم گروں کے ستم گروں کے ستم سے ہرگز نہیں ڈریں گے نبی کے عاشق مٹانا چاہے یہ لاکھ دنیا نہیں مٹانا چاہے یہ لاکھ دنیا نہیں ہٹیں گے نبی کے عاشق دلوں میں ایمہ کا نور لے کے بچانے آقا کی اپنے حرمت کفن کو سر پر سجا سجا جا کر نکل کریں گے نبی کے عاشق بہت اچھے بہت اچھے عامد نظر صاحب کیا کہنے بہت اچھے ہم گروں کے ستم سے ہرگز نہیں مٹانا چاہے گی لاکھ دنیا نہیں مٹیں گے نبی کے عاشق دلوں میں ایمہ کا نور لے کے بچانے آقا کی اپنے حرمت کفن کو سر پر سجا سجا جا نکل کریں گے نبی کے عاشق ملانا جلیس صاحب آپ بہت اچھے عالم ہیں میدان حشر کی گرمی کو اپنے ذہن میں رکھیں اور عابد منظر ہردوئی کا یہ شیر سنیں اور اپنی دعاوں سے نوازے کہ رہے گی محشر میں خوب گرمی سواہ و نیزے پہ ہوگا سنیے گا رہے گی محشر میں خوب گرمی کفر پہ سر پر سجا سجا کر نکل پڑے گے نبی کے عاشق رہے گی رہے گی محشر میں خوب گرمی سواہ و نیزے پہ ہوگا سورج مگر وہاں پر بھی چھاؤ ہی ہیں کھڑے رہے گی رہے گی محشر میں خوب گرمی سواہ و نیزے پہ ہوگا سورج مگر وہاں پر بھی چھاؤ ہی ہیں کھڑے ملیں گے نبی کے عاشق کو شیر سنے گا کہ جس نے پیدا کیا ہے ان کو اسی سے مانگیں گے رزق اپنا کہ جس نے پیدا کیا ہے ان کو مگر وہاں پر بھی چھاؤ ہی میں کھڑے ملیں گے نبی کے عاشق کہ جس نے پیدا کیا ہے ان کو اسی سے مانگیں گے رزق اپنا کسی کی آگے قسم خدا کی نہیں جھکیں گے نبی کے عاشق کفن کو سر پر سجا سجا کر نکل کڑیں گے نبی کے عاشق کہ جس نے پیدا کیا ہے ان کو اسی سے مانگیں گے کسی کی آگے قسم خدا کی نہیں جھکیں گے نبی کے عاشق اور ہمارے بہت اچھے دوست عبید مرزا صاحب سامنے تشریف رکھتے ان کے حوالے سے شیر پلپراؤں کہ نبی کی خاطر ہی جی رہے ہیں پیہانی کے بہت لوگ موجود ہیں اور مجھے امی دے دعائیں ملیں گے نسار بھائی آپ کی دھڑنوں چاہتا ہوں کہ نبی کی خاطر نبی کی خاطر ہی جی رہے ہیں نبی کی خاطر ہی جان دیں گے کیا آپ لوگ نبی کی خاطر جان دیں گے کہتے ہیں سبحان اللہ کفر سر پر سجا سجا کر نکل پڑے گے نبی کے عاشق جس نے ان کو کیا ہے پیدا اسی سے مانگیں گے رزق اپنا کسی کیا گیا قسم خدا کا نہیں چھکیں گے نبی کی خاطر نبی کی خاطر ہی رہے ہیں نبی کی خاطر ہی جان دیں گے کہ مرد مرد لبوں سے اپنے یہی کہیں گے نبی کی خاطر ہی جان دیں گے بہت شکریہ کہ مرد مرد لبوں سے اپنے یہی کہیں گے نبی کے عاشق اور آب کوسر کو اپنے ذہن میں رکھیں شدت کی پیاس ہوگی کہیں پانی نہیں ملے گا جب اللہ کے نبی آب کوسر پلائیں گے قسم خدا کی کسی کے آگے نہیں چھکیں گے نبی کے عاشق رہے گی محشر میں خوب گرمی سواہ و نیزے پہ ہوگا سورج مگر وہاں پر بھی چھاؤ ہی میں کھڑے ملیں گے نبی کے عاشق اور شرشنگا کی لگے گی شدت کی پیاس پھکھو کیا بات ہے سنیے گا قسم خدا کی کسی کے آگے نہیں چھکیں گے نبی کے عاشق لگے گی شدت کی پیاس سب کو نہیں ملے گا کہیں پانی نبی کے ہاتھوں سے آب کوسر پیاؤ گی لگے گی شدت کی پیاس سب کو نہیں ملے گا کہیں بھی پانی نبی کے ہاتھوں سے آب کوسر پیا کریں گے نبی کے عاشق خدا کی جنت میں ان کا ہوگا بہت ہی اوچا مقام پیا کریں گے نبی کی عاشق قسم خدا کی کسی کے آگے نہیں جھکیں گے نبی کی عاشق خدا کی جنت میں ان کا ہوگا بہت ہی اونچا مطمئن عابید جو چھوٹی چھوٹی سی سنتوں پر عمل کریں گے خدا کی جنت میں ان کا ہوگا کہ ستم گروہ کے ستم سے ہرگز نہیں ڈریں گے نبی کی عاشق مٹانا چاہے گے لاگیاں نہیں مٹیں گے نبی کی عاشق کہ جس نے ان کو کیا ہے پیدا اسی سے مانگیں گے رزق کسی کے آگے قسم خدا کی نہیں جھکیں گے نبی کی عاشق خدا کی جنت میں ان کا ہوگا بہت ہی اچھا مطمئن عابید جو چھوٹی چھوٹی سی سنتوں پر عمل کریں گے نبی کی عاشق پڑھتا ہوں یہاں سے سنے گا بطور خاص کہ پیار الفت کا محبت کا قرینہ دے دے بہت اچھے پیار الفت کا محبت کا قرینہ دے دے یا الہی ہمیں رہنے کو مدینہ دے دے پیار الفت کا محبت کا قرینہ دے دے یا الہی ہمیں رہنے کو مدینہ دے دے مشک کی اور نامبر کی ہے خواہش مجھ کو بس ہمیں آقا کا تھوڑا بہت اچھے 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 ہمارا بطیجہ یہاں جلیز پیار الفت کا محبت کا قرینہ دے دے یا الہی ہمیں رہنے کو مدینہ دے دے مشک کی اور نامبر کی ہے خواہش مجھ کو بس ہمیں آقا کا تھوڑا سا پسینہ دے دے شیر یہاں سے پھر پڑتا ہوں کہ انصاف کیا ہے تجھ کو بتائیں کہ ایک دن سنیے گاج ہمارے خلاف ترہ ترہ کے منصوبے ہو رہے ہیں بابری مسجد ہم سے چھن گئی گیان واپری مسجد کے خلاف فیصلہ آ گیا ان تمام مسائل سے ذہن میں رکھیں اور آپ ہمیں در ہر دوئی کے چار چارے سنیں انصاف کیا ہے انصاف کیا ہے تجھ کو بتائیں گے ایک دن آسو لہو کے تجھ کو رولائیں گے ایک دن مسجد ہی وہ ہمیشہ سے مسجد رہے گی ہم بابری کو فیر سے بنائیں گے ایک دن نارے تقپیر نارے تقپیر ماشا بہت شکریہ نارے تقپیر نارے تقپیر انصاف کیا ہے تجھ کو بتا ہے پھر پڑھتا ہوں یہاں سبت اور خاص سنیے گا کہ نظر کو میری ابھی تک نظر نہیں آتا سنیے گا ایک نصیحت ایک مشورہ کہ نظر کو میری ابھی تک نظر نہیں آتا دوبارہ کوئی جہاں میں بشر نہیں آتا نظر کو میری ابھی تک نظر نہیں آتا دوبارہ کوئی جہاں میں بشر نہیں آتا ملا ہے حق تو کر لو عبادت رب کی کہ جو ادھر کو گیا پھر ادھر نہیں آتا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے نظر صاحب کیا شاعری ہو رہی ماشاء آئیے منقبت کے حوالے سے چار نصر پیش کرتا ہوں یہانی کے لوگ منقبت بہت اچھی سنتے ہیں بہت شبیہ سنیے گا یہاں سے کہ دلِ مومن میں عظمت ہے عمر فاروق دیازم دلِ مومن میں آپ لوگ مومن ہیں مومن ہیں تو کہہ دی دیے سبحان اللہ دلِ مومن میں عظمت ہے عمر فاروق دیازم آیاں سفر حقیقت ہے عمر فاروق دیازم دلِ مومن میں عظمت ہے عمر فاروق دیازم آیاں آیاں سفر حقیقت ہے عمر فاروق دیازم اور ہمارے دلِ مومن میں عظمت ہے عمر فاروق دیازم یہ سب اپنا کلام کلامیں وہ باتی ہیں پڑھتا ہوں کہ سجدے میں جا کے دل بھی جھکا لینا چاہیے سجدے میں جا کے دل بھی جھکا لینا چاہیے رو رو کی اپنے رب کو منا لینا چاہیے سجدے میں جا کے دل بھی جھکا لینا چاہیے رو رو کی اپنے رب کو منع لینا چاہیے اور جس راستے پہ چلنے سے ناراض ہو خدا اس راستے سے خود کو بچا لینا چاہیے سجدے میں جا کے دل بھی جھکا لینا چاہیے رو رو کی اپنے رب کو منع لینا چاہیے جس راستے پہ چلنے سے ناراض ہو خدا اس راستے سے خود کو بچا لینا چاہیے ابھی تک ماں بہنوں تو حوالے سے کوئی شیر نہیں پڑھا گیا شیر پڑھتا ہوں ماں و بہنوں کی دعائیں چاہتا ہوں کہ اس راستے سے خود کو بچا لینا چاہیے بات مرنے کے تم جو چاہو کہ جنت ملے تمہیں بات مرنے کے تم جو چاہو کہ جنت ملے تمہیں ماں باپ کے پھر پاؤں دبا لینا چاہیے جس راستے پہ چلنے سے ناراض ہو خدا اس راستے سے خود کو پچا لینا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ایک ایسا معتبر قلمکار شاعر جسے دنیا عابد انظر ہر دوئی کے نام